لیکن لکھا نہیں ہوا LED لیکن ہم نے پتا دیا کہ یہاں پن نمبر 7 آؤٹپٹ میں دور بھی گز ہوگی لہٰذا وہاں سے کوئی سگنل آئے گا نہیں وہاں سے سگنل جائے گا بورٹ سے یہاں یہ میں نے لکھ دیا وائٹ سیٹ اپ میں تھی کہ یہ ایک دفعہ کرنا ہوتا ہے آپ نے اردینوں کو صرف ایک دفعہ بتانا ہوتا ہے کہ کون سا پن یا کون سی پن آؤٹپٹ ہے یا انکوٹ ہے لیکن آبیسلی جو آپ LED بلنک کر رہا ہوگے تو اس کو بار بار آن آف ہونے تو وہ چیز ہم لکھیں گے وائٹ لوپ ٹھیک ہو گیا اب ایک اور فنکشن آتا ہے بیسک جس کو ہم کہتے ہیں دیجیٹل آئٹ دیجیٹل آئٹ ہم کیوں لکھیں آئٹ کا مطلب ہوتا ہے آؤٹپٹ جس طرح آپ لوگ سی آؤٹپٹ لکھتے ہونا اس طرح ہوتا ہے آئٹ ٹھیک ہے اور ڈیجیٹل آئٹ کیوں ہم لکھ رہے ہیں کیونکہ ہم لوگ ڈیجیٹل پنسی ہم اس کو ڈیجیٹل ہی سگنل بھینا چاہتے ہیں میں آپ کو پتایا تھا وہ وان سیرو وان سیرو تو وان پہ آن ہو جائے گی زیرو پہ آف ہو جائے گی ٹھیک ہے تو اب ہم نے اس کو بتا دیا کہ ہمیں ڈیجیٹل سگنل بھینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سگنل کو ہمیں ڈیجیٹل سگنل بھینا چاہتے ہیں اور اس کو ہم لوگ بار بار مطلب ٹھیک ہے ڈیجیٹل سگنل ہم کیا فرض کریں کہ سب سے پہلے ایلی ڈی آن ہے تو مجھے اگر آپ لوگ اس کا بتاؤ کہ ابھی آپ نے ایک LED لگائی ہے اگر آپ نے LED لگائی ہے اور اس LED وہ LED ابھی off ہے تو اس کے اوپر دیڈیٹل سگنل کیا ہوگا 1 ہوگا یا 0 ہوگا میری آواز آگی ملو دیواروں سے باتیں تو بھی جا رہا ہے آف کے لئے ٹھیک ہے اچھے ٹھیک ہو گیا تو ابھی اگر آپ کی LED آف ہے تو اس کو بلنک کرانے کے لئے ہم نے اس کو آن آف آن آف آن آف آن آف کرنا پڑے گا تو اب ہمیں اسے بتانا ہے کہ آن آف کس نہ ہوتا ہے تو اگر میں کہا ہوں اب آپ پھر سے آور دیجٹل رائٹ پہ یہاں پر بھی آپ دیکھو دو پیلمیٹر ہیں پہلا ہے پن اور دوسرا ہے بیل تو پن کا مطلب ہے کہ کون سی پن تو ہماری پن نمبر کون سی ہم یوز کریتے سیون اور دوسرا کے ویل تو اب ویلیو کا مطلب ہے ہائ یا لو ون یا زیرو تو ہمیشہ یہاں پر ہم لکھتے ہیں ہائی لو ہائی کا مطلب ہوتا ہے ون لو کا مطلب ہوتا ہے زیرو تو میں لکھ رہتا ہوں ہائی اور اسی طرح اب اس کا مطلب ہے کہ LED آن ہو جائے گی لیکن آبیسٹی بلنک کرنا ہے تو LED کو آن ہونا ہے پھر آن ہونا ہے پھر آن ہونا ہے پھر آن ہونا ہے پھر آن ہونا ہے تو میں دوبارہ لکھوں گا دیجیٹل رائد اور پھر سے لکھوں گا پن نمبر سیون لو اب اس کا کیا مطلب ہے کہ سب سے پہلے اگر LED آن ہوگی LED آن ہوگی اور پھر آن ہوگی ٹھیک ہو گیا اس کا یہی مطلب ہو گیا کہ ایک دفعہ پہلے وہ آن ہوگی مطلب وہ بلنک آن ہوگی پھر آس ہوگی لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ ابھی جب آپ اس والے کوڈ کو چلاو گے تو یہ کوڈ مطلب آپ لوگ کو کچھ نظر نہیں آئے گا LED بلنک ہوگی کیوں نہیں ہوگی کیونکہ آپ لوگ نے اس کے درمیان اس کو کوئی ٹائم ہی نہیں دیا اگر LED آن ہوگی تو وہ کسی ٹائم کے لیے آن ہوگی مطلب فرض کریں آپ چاہتے ہو کہ LED کو میں پانچ سیکنڈ کے لیے آن کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کو بتانا ہے کہ میں آپ آف اگر فرض کرو میں چاہتا ہوں کہ LED آن ہو اور پانچ سیکنڈ بات آف ہو تو یہ بھی آپ کو آرڈینو کو بتانا پڑے گا کہ آپ نے پانچ سیکنڈ کے لیے ویٹ کرنا ہے تو ویٹ کرنے کے لیے جو فنکشن آپ یوز کرتے ہو اس کو ہم کہتے ہیں delay اب نام سے آپ لوگ سمجھ لگ رہا ہوگا کہ آپ اپنے کام میں تھوڑا سا delay ڈال اب جیسے ہی آپ لوگ دیکھے ہوگے کہ اوپر لکھا آگے delay اور unsigned long MS MS کا مطلب ہے millisecond تو ایک سیکنڈ میں کتنے millisecond جب ایک ہزار تو اگر میں یہاں اس کے اندر لکھ دوں گا ایک ہزار تو اس کا مطلب ہے کہ blink کہ وہ ایک سیکنڈ کے لیے on ہوگا اور پھر off ہو جائے گا لیکن میں تو چاہتا ہوں کہ وہ پانچ سیکنڈ کے لیے on off ہو تو میں کہہ دوں گا پانچ پل پاک اب میں نے اس کو کیا بول دیا کہ digital write 7 high اس کا مطلب ہے کہ 7 والے سگنل پہ on کا سگنل بھیج دو تو LED on ہو جائے گی پھر میں نے اسے کہا کہ پانچ ہزار ملی سیکنڈ کے لیے 5 سیکنڈ کے لیے LED کو on لکھو اور اس کے بعد اس کو low کر دو off کر دو اب یہاں جب وہ آئے گا میں نے آپ کو کہا ہے loop کے اندر جو بھی چیزیں وہ بار بار ہوتی رہے گی چلتی رہے گی چلتی رہے گی مطلب اس کا ہے کہ یہاں سے شروع کرے گا یہاں آئے گا یہاں آئے گا یہاں آکے دوبارہ اوپر چلا جائے گا پھر یہ کرے گا پھر اوپر چلا جائے گا پھر یہاں آئے گا مطلب اس کا تھرڈ لائن سیون ایٹ نائن سیون ایٹ نائن سیون ایٹ نائن لائن پہ چلتا رہے گا تو اگر وہ نائن گری لائن پہ آکے دوبارہ سیون پہ چلا جائے گا تو اس کا مطلب ہے وہ off وہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی off نہیں رہے گا وہ دوبارہ on ہو جائے گا تو آبسلی ہم نے اسے یہ بھی بتانا ہے کہ آپ نے پانچ سیکنڈ کے لیے off کی رہے گا انفرشنیٹری میں آپ لوگوں کو ایلی ڈی 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 کہ کہتے ہیں وہ وائر نہیں دے کر آیا تو بلکہ ایک منٹ رابی بلی وہ وائر اب میں انشاءاللہ پوچھوں گا امار بائی سے کہ اگر وہ انیورسٹی وہ اپس آ رہے ہیں پشاور میرا یہ وی کسل میں تھوڑا سا ایک تو چھوڑا سا ایک سیکسدنٹ ہو گیا تھا جس کی ہوئا تھوڑا سا مطلب تلے ہو گیا اور اس کے بعد تھوڑے سے پرسنل پروبیم پروبیم کام ایسے پڑ گئی تو میں نہیں آیا